جائدات کی لیند اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پراپرٹی ڈی لنگ کے لیے ہماری ویب کا وزیٹ کریں مزید معلومات کے لیے پروپرائٹر نائیم منصوری موبائل نمبر 0346888-6263 انتظار کی گھڑیاں اب ختم کلشن بیکز کی دھمک کفیز آفر تمام سارفین ہر قسم کی یوٹیلٹی سٹور مصنوعات اب مارکٹ کی نسبت کام قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہی عالی مایار لیکن انداز نیا اور سستا دیرہ اسماعیل خان کے ہر کلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے کلشن بیکرز جو نام ہے اعتماد کا گھر دکان اور پلات کی خریدو فکرو اب گھر بیٹھے کریں www.landkp.com پر ریجسٹرڈ ہو کر تو اب نہ جگب پر جانے کی تکلیف نہ کرائیوں کی جھنجٹ دیرہ اسماعیل خان کے ہر کونے کی جائدات کی لیند ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پراپرٹی ڈی لنگ کے لیے ہماری ویب کا وزیٹ کریں مزید معلومات کے لیے پروپرائٹر نعیم منصوری موبائی نمبر 03468882663 اسلام علیکم سامین گلوبل ایف ایم نائی ایڈی وان کی لائف چوڑی میں پروگرام خبر سے با خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان عابد پرویز اور میں ساتھ موجود ہیں سیوشوال ہماری سٹیشن ڈائیٹر سینئی تجزیانی کے آر انجینئر جانز ایف خان خیجر سامین پروگرام کے فارمیٹ کی حوالے سے آپ کو پتہ کہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوتے ہیں گزشتہ دن کی گزشتہ رات کی آج دن کی آئی سمیں اس موقع پہم امور پہ سیاسی سماجی کوئی اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے سب سے مفید بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں صرف جانزیب صاحب شامل ہوتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں آپ کے شامل ہونے کے تین طریقے ہیں بزریاں ٹیکس میسیجز تحریری پیغمات کے آپ ہمیں جائن کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں لائف کاؤز پہ شامل پروگرام آپ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں پرسٹ انٹرول بریک سے ہم جیسے واپسی آتے ہیں اس کے بعد اور اس کے لیے ہمارا پیڈ نمبر ہوتا ہے یعنی کہ آپ ہمیں فیس بک لائف پہ جائن کر سکتے ہیں تو کمنٹ آپ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور شامل ہونے کے لیے اہدنامہ مشال ٹی وی یا خبر سے باخبر پیجز پہ جنزے پھٹک صاحب کی وال پہ یا میری وال پہ مجھے ویزٹ کر کے آپ پرویز کو آپ سیس کر کہ وہاں پہ ایک تو کمنٹ شامل ہو سکتے ہیں سمجھنے اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کرتے ہیں گلشن ڈیکرز ڈی آئی خان جو نام ہے اعتماد کا آپ کی آرام آرے لئے قیمتی ہوتی ہے آپ کی تنقید برای اصلاح ہوتی ہے اس لئے اپنی آراز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پروگرام کا آغاز کریں گے فورمال انداز میں نیشنل اینجر نیشنل نیوز کے ساتھ اور پھر ان باتوں جن کے بارے میں جن کی گہرائی تک جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری ہوتا ہے پاکستان کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نور کی عالیٰ قیادت نے سابق وزیر آزم نیا نواز شریف کو جماعت کا تحیات قائد اور پنجاب کے وزیعالہ شہباز شریف کو قیم مقام صدر متخب کر دیا ہے یہ فیصلے آج لاہور میں مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں کیے گئے راجہ زفر الحق کی سربراہی میں منقضہ اجلاس میں شہباز شریف کے علاوہ مریم حمزہ بھی شریک تھے جبکہ وزیر آزم نے بھی اجلاس میں شرکت کی اطلاعات کے مطابق نون کے اجلاس میں سابق وزیر آزم نہ اہل وزیر آزم نواز شریف بطور مبصر شریک ہوئے اجلاس کے بعد مریم نواز نے ٹیوٹر پر نواز شریف نے تحیات قائد بنائے جانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں پارٹی کے چیئرمن راجہ زفر الحق شہباز شریف اور وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے اس سلسلے میں کرادات پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا جال رہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی جانب سے سابق ناہل وزیر آزم نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت کیلئے بھی ناہل قرار دیے جانے کے بعد جماعت کو نیا مصدر متخب کرنے کے لئے نوٹ جاری کیا تھا وزارت عظمہ کے لئے امیدواری کے بعد اب جبکہ حکمران جماعت کی سربرائی بھی وزیر آل پنجاب شہباز شریف کے سپورٹ کی جا چکی ہے مسلم لیگی حلقوں میں اب یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیا شہباز شریف سپ کرنے کی پوزیشن جس کو گزشتہ کچھ عرصے پارٹی اجلاسوں میں دعویٰ کرتے رہے ہیں گو کہ اس بارے میں شہباز شریف نے کبھی ریکارٹ پر یا عوام کے سامنے اس بارے میں لبکشائی نہیں کی لیکن مسلم لیگی کی حلقوں میں یہ بات بہت عام ہے کہ وزیراعالہ پنجاب اپنے بڑے بھائی کو پاناما مقدمہ سپریم کورٹ میں شروع ہونے کے وقت سے کہہ رہے تھے کہ مہام سرائی کے بجائے مفامت کا رازت سا اختیار کیا جائے اب شہباز کریں گے پرواز اور انڈین معروف اداکارہ جس کے بارے میں پاکستانی جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہے مریم مورنگزیب صاحبہ کو بہت زیادہ دک کا اظہار کیا تھا دبائی پولیس نے ان کی موت کے حوالے سے کیس بند کرتے ہوئے ان کی مئیت کو ان کے لوائکین کے حوالے کر دیا گیا اور ریپورٹ میں کہا گیا کہ وہ اپنے ہوتل کے باتروم میں عزل خانے میں بے ہوش ہونے کے بات ٹپ میں موجود پانی میں ڈھوک کر علاق ہوئی نکے ہارٹ ایک سے اور وہ حالت نشاہ میں تھی مشال خان قتل کیس کے پچیس مجرمان کی سزائیں موطل زمانت منظور پشاور ہائی گورٹ کے ایپٹ آباد بینچ نے مشال خان قتل کیس میں سزا پانے والے پچیس مجرمان کی سزائیں موطل کرتے ہوئے ان کی زمانت کی درخواستیں منظور کر لیں ملزمان کے وکلا کی ٹیم میں شامل افتخار مای آر ایڈوکیٹ نے بی بی سی کے نامانیگار اظہار اللہ کو بتایا کہ انہوں نے سزاؤں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی ان کا کہنا تھا کہ زمانت کی درخواست کریمینل پروسیجر کورٹ کی دفعہ چار سو باسٹ کے تحت دائر کی گئی تھی جس کے مطابق قدارب کسی مجرم کی سزا موطل کر کے اسے زمانت پر رہا کر سکتی ہے افتخار مای آر نے کہا کہ مشغال کیس میں قانونی پیچیدگیوں کو درست طریقے سے نہیں پرکا گیا ہے اور ہمیں اب بھی امید ہے کہ سزائیں معتل ہوئی ہیں اور یہ ختم بھی ہو سکتی ہیں زمانت پر رہائی کے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے مشغال خان کی وکیل فضل خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ انہیں عدالت کی جانب سے نوٹسس جاری کیے بغیر زمانت کے کامات جاری کیے گئے بلوچ عسکریت پسند رہنوما ڈاکٹرالنظر بلوچ نے کہا ہے کہ انہوں نے چینہ سے کوئی مذاکرات نہیں کیے اور نہ ہی مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ایسے کوئی مذاکرات ہوں گے چیف جسسہ پاکستان میاں ساکر بنی سار نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اسخود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ خدا کی قسم میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں صرف چاہتا ہوں عوام کو دو وقت کی روٹی ہے اور ساف پانی مل جائے چیف جسس نے عدالتوں کو عدویات کی قیمتوں سے متعلق درستوں پر جلد از جلد فیصلے دینے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ سیاسی کیس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے مجبوری ہے ہمیں وہ مقدمات بھی سننا پڑتے ہیں عدویات کی قیمتوں میں اضافے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ عوام کو سستی عدویات ملے وقلا بھی ہماری مدد کریں وقت آیا ہے کہ ملک کو کچھ دیا جائے انہوں نے کہا کہ ان کی نیت صاف ہے جس طرح مرضی ہے سے ہمارا امتحان لے لیا جائے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین السوبائی رابطہ نے پاکستان سوپر لیگ کی ابتدائی دو ایڈیشنز کی آڈٹ ریپورٹ منظریام پر لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی سے بریفنگ لینے کا فیصلہ کر لیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین السوبائی رابطہ کا اجلا سبدالکہ ہر خان کی صدارت ہوا جہاں دیگر ارقین نے پی ایس ایل کے ابتدائی دو ایڈیشنز کی آڈٹ ریپورٹ منظریام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے شام مشرقی غوطہ میں پانچ گھنٹوں کے لیے آرزی جنگ بندی شام میں جار خان جنگی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی علاقہ مشرقی غوطہ میں جاری شدید بمباری کے بعد بارکیوں پر مزید دواب بڑھانے اور عام شہریوں کے انخلاق کے لیے روس نے روزانہ کی بنیاد پر پانچ گھنٹوں کے لیے آرزی جنگ بندی کی جازت دے دی پاکستان مسلم لیگ نون کے قیم مقام صدر وزیر اللہ پنجاب شہباز شیخ نے کہا ہے کہ عوام نے ساتھ دیا توائندہ انتخابات میں پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہوگی کراجی کی سیشن عدالت نے ایگزیک کے شیف ایگزیک کی آفریسر سی ای او شیب شیخ کو جالی ڈگری کیس کی سماعت کے بعد تین مارچ تک عدالت ریمان پر جیل بیج دیا ہے کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکینٹ سیشن عدالت میں ایگزیٹ جالی ڈگری سکینڈل کے حوالے کی سماعت ہوئی جہاں ایگزیک کے مالک شیب شیخ کو بھی پیش کیا گیا سماعت کے دوران عدالت نے وفاقی تقیقات ایدار ایف آئیے کے وکیل سے اہلکاروں کی ترائیناتی کی تفصیلات طلب کر لی سماعت سے قبل پولیس نے صافیوں کو بھی کمرے عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا تھا ملزم شیب شیخ کی جانب سیشن عدالت میں اپنی زمانت کے حوالے سے درخواست بھی دائر کی گئی اور گفتگو کا آغاز کریں گے جانزیب صاحب کے ساتھ بقیادہ سے نواز شریف شیباز شریف کے جو فیصلے ہوئے ہیں نون لیگ کے حوالے سر اسلام علیکم سر شیباز کی ہو گئی پرواز اور ان کو نون لیگ کی عارض کی قیادت مل ہی گئی ہے جو کہ بہت اس بارے میں بیس مبیس تے شاید مریم کو یہ تاج پہنایا جائے لیکن آخر کارش شریف نے نصر کرم ہوئی گئی مقام صاحب نے میاں صاحب ایز یوز پارٹی کے تحیات قائد اب ایک نیا عوضہ کریئٹ کیا گیا ایک قائد جو صدر سے بھی اوپر ہوگا وہ بھی ان کو بنا دیا گیا شاید شریف صاحب کی بھی سن لی گئی آپ نے بلکل صحیح کہ لیکن اس میں ریزن یہ ہے کہ مریم بی بی کے سار پہ ابھی تک وہ کیونکہ ان کیسز میں میاں صاحب آپ کو آسان لاؤز مجھے نہیں مل سکتا سال تبدیل کیا گیا ہے کچھ پیجز اس میں سے وہ نکال کے ان کو دوبارہ جو کالیبر ریفانٹ والا معاملہ ہے اس کو رہنے دیں وقال اس پہ تفصیل سے میں نے بات کی تھی اب آ جاتے ہیں شباز شریف صاحب جانب اب معاملات یہ تھے کہ میاں صاحب نے بہت سوچ پہلے ان کی کوشش ان کے دو آپشنز تھے مریم صفدر اور کلسوم بی بی اب محترمہ کلسوم نواز شریف صاحبہ وہ واحد شخصیت نہیں شاید جن پہ پوری پارٹی اتفق بھی رہتی اور قیادت میاں نواز شریف صاحب کے آتے تھے بلکل انٹیکٹ رہے اندر کلسوم بی بی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانچ سٹیجز ہو چکے ہیں ان کی کیمو تھرپی کینسر کی وجہ سے لندن میں ہو رہی ہے وہ کوئی ان کو پانچ چھ ماہ سے مسلسل زیر علاج ہیں اور اب بگر وہ ٹھیک ہونے کی جانب جا رہی ہیں اللہ ان کو جال سیاد دے لیکن ابھی جس دن کیمو تھرپی جن لوگوں نے کو پتہ ہے ان کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی سیویر پراسس ہوتا ہے یہ اندر سے انسان کو ہلا کے رکھ دیتے اور وہ پانچ بار اگلے ہفتے اس کے پراسس سے گزریں گی جو شاید فائنل سٹیج ہوگا وہ روبہ صحیحت ہیں لیکن اتنا مشکل معاملات کو سنبھالنا ان کی صحیحت اجازت نہ دیتی مریم صاحبہ کی معاملات آپ کو بتائے کہ کوٹ کیس میں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو مریم بی بی بھی ان کے ساتھ بلکل کنیکٹڈ ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں کیونکہ ان کے خلاف تو یک تفاہ ہو چکی ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں ہم نے ساری اداد یں بار بنائی ہیں اور پاکستانی کوٹس میں پیش ہونے ہی نہیں ہے اس لئے وہ تو آج نہیں رہے ہیں صرف نواز شریف صاحب اور مریم سفداری پیئر ہو رہی ہیں تو معاملات اب اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لئے آگے بڑھنا ممکن تھا تو انہوں نے شباز شریف صاحب کو صدر بنا دیا ہے جو اگلی شخصیات تھیں جو مسلم لیگ کو رول رکھا گیا تو حیات قائد کا اس کو کیا کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ قائد بھی تو اب وہ پارٹی کی ممبر شیپ میں تو نہیں ہوں گے لیکن پارٹی کنٹرول تو پھر ان کے پاس ہے یہ معاملہ کیا آگے پھر عدالتوں میں جائے گا یہ اہم بات ہوگی ہیں کیونکہ ان پہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کرائمز کی ہیں جس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے تو وہ پھر وہیں پہ معاملہ ایک اور جو آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو منشل نہیں کہا سکتے یہ تو ساری وہ باتیں جو نیوز میں آئی ہیں میں بائی چانس فٹیج دیکھ رہا تھا میاں صاحب اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ ان کی تقریر اور ان جملوں پہ ہمارے اہل وزیر آزم صاحب شاہد خقان عباسی صاحب تالیاں بجا رہے تھے اور بڑا خوشی کا اضاف تالیاں بلکل آپ کلپن میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ آجلیا پہ چڑھائی کر رہے تھے میوہ صاحب تو ہمارے جو ملک کے سب سے اہم چیف ایگزیکٹی میں وہ بڑا اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جیسے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کسی دشمن ملک راہ کی ایجنسیوں پہ کوئی تنقید کی جا رہی ہے یا کسی ہمارے مخالف ملک کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے کسی ایسے ادارے پہ کی جا رہی ہے جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے میں سمجھ نقصر روم میاں صاحب کہاں پہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ عابد انتہائی افسوس جو ورزن نون لیگ دے رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان پہ نہ بولوں سی مجھے یہ بتائیں کہ یہ عوامی فیصلہ جو آخری فیصلہ ہوتے ہر پارٹی جو جلسہ کرتی اور کہتی ہے بائیس کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں ویسے تو میں ازرائی تفنن شاید ہم آپ اور میں بھی ایک جلسہ کریں کہیں کہ بائیس کروڑ لوگ ہمارے بھی پیچھ ہیں یہ یہ طریقہ رائج ہو گیا دنیا میں ایک انوکھی مثال عابد قائم ہو جائے گی کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد جب کسی کا عدالتوں میں جو لاکھوں کروڑوں کیسز چل رہے ہیں میرے خیال میں ان کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے علاقے میں آپ کمیٹیاں بنا دیں ووٹنگ ہو جائے کوئی کسی کی چوری کرتا تو وہ ووٹ لے جی جس نے زیادہ ووٹ لے لیا تو اس نے چوری نہیں کی ہے اور یہ جمہوریت اور ووٹ وں صاحب اور پوچھ رہے ہوتے ہیں ان سے ایک شگرد پوچھ ہے کہ جمہوریت کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جمہوریت یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو بات کہہ دیں وہ سچ ہوتی ہے اب اس کی مثال کہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں دس آٹھ دس سٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں جمہوری روح سے آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ زہیر الدین بابر کا بیٹا ہمائیو تھا یا اکبر تھا تو وہ نہیں ساری ہمائیو کا بیٹا بابر تھا یا اکبر تھا اب ہمائیو کا بیٹا اکبر تھا بابر کا بیٹا ہمائیو تھا یہ اس سیکنس پہلے بابر تو وہ پوچھتے اس میں وہ ووٹنگ کرتے ہیں کیا بتائیں تو زیادہ بچے ہاتھ پٹا کے جمہوری روح سے کہتے ہیں کہ ہمائیو کا بیٹا بابر تھا اور بچے بتاتے ہیں جمہوریت کی روح سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہمائیو کا بیٹا بابر تھا ملو جو اس کا باب تھا جمہوریت نے ثابت کر دیا ہے ہر بندہ جا رہا ہے یہ نہیں تھے سر اسی ٹوپ میں میرے کوسشن نہیں ایک سمپل جملے پر ختم کروں گا یہ کوئی گلی کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مزاق کر رہا ہے کوئی عام لوگ یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے جو پاکستان کے سب سے زیادہ حکران رہی ہے نہیں کیا چودری نسار نہیں تھے لیکن وہ میڈیا میں نہیں ہو رہا ہے ان کو ریپورٹنگ کہ وہ نہیں آئے ان کو بھلایا ہی نہیں گیا تھا آج افیشل نون لی نے فیصلہ کر گیا اور شہباز شریف کی دوستی اب کہاں پہ آزمائی وہ مہین پہ رہے گی چودری نسار صاحب شہباز صاحب نہیں چھوڑ سکتے شہباز شریف صاحب چودری نسار کو نہیں چھوڑ سکتے فیصلہ کیا گیا کہ میاں صاحب کیونکہ آپ سائیڈ پہ ہونے والے ہیں ان کو یہ کہا گیا جب قائد ہیں تو سائیڈ پہ ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے حملات آپ پتہ ہے دو دن بات مال رکھنے وال ہے اور میرے خیال میں چھے مہینے کی مدد پورے ہونے والی ہے جو ان کیسز میں فیصلے رہنے تھے اور ایک کیس جو اس میں ہے وہ کمپلیشن پہ پہنچا کھڑایا مجھے پتہ ہے اگلی دو تین پیشیوں میں وہ دیسیجن اگر آنے شروع داروں کے ساتھ جو دعوے کیے جاتے تھے کہ شہباز شریف صاحب بلکل کلیش نہیں چاہتے تو شہباز شریف صاحب ان کو پریکٹیکلی بھی پروف کر پائیں گے یا نہیں جس طرح آج تقریر میں پھر شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے جب تک شریف صاحب ہیں باہر ہیں کیسز بھگت رہے ہیں ان کے کیسز کے فیصلے نہیں آتے ہیں تو یہ امید آپ نہ رکھیں پارٹی کو کنٹرول آپ بھی نواز شریف صاحب کریں گے لیکن یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں میں اس کی اگر وہ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی نواز شباز شریف صاحب جو ہے اصل صدارت کو جو ہے وہ سنی عمران خان صاحب نے پاناما کیس کے حوالے سے دی ہے دنیا نیوز کے انٹرویو کے دوران کہ پاناما میں اکاما کو بحاف بنا کے ان کو نکال نکال جو ایک تنقید کی جا سکتی ہے دوران کیس نہیں ہو سکتی خان صاحب نے بیان دیا ہے میں اس پہ انتہائی انتہائی مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا ان سے یہ کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا یہ جو کچھ پاکستان میں عمران خان سیاست میں نہ ہوتے تو یہ معاملہ جیس تیزی سے اٹھا تھا ہفتے دس دن بعد یہ دفعن ہو جاتا لیکن یہ سٹیٹمنٹ دینا خان صاحب میرے خیال میں وہی ثابت ہوتا ہے سیاست دان نہیں دیکھیں شریف صاحب نے بھی یہی سوچ تھا سب کا یہی خیال آپ لوگوں کو یاد دھیانی نہ کر آ پیچھ جائیں سر نیکس ٹاپ نہیں دیکھیں یاد آگیا لوگوں کو بھول جاتے آپ کو یاد ہے کہ جب نامہ سامنے آیا تھا تو مینا صاحب نے پہلے پہلے خط لکھا تھا جمالی صاحب چیف جسٹس نے کہ آپ تحقیق کرا لیں مجھے کوئی تاک جمالی صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں اب میں 1948 سنٹرالیس سے تو جو ہے وہ نہیں شروع کر سکتا گورنمنٹ نے الفاظ اس لیٹر میں ایسے استعمال کیے تھے کہ ملک میں جتنی بھی کرپشن ہوئی پانامہ سمیہ سب کی تحقیقات کرانے خان صاحب سرکوپی آگے اس کے بعد چیف جستس صاحب تبدیل ہو گئے یہ گورنمنٹ نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اتراز نہیں ہے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز چلائے جائیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی نواز شریف صاحب آج تک وزیر آزم ہوتے اگر پانامہ چال رہا ہوتا میں آپ کو ریزن بتاؤ ہاں اس کے بعد اگر یہ جو اب احتساب پر آلت میں گئے ہیں وہاں پہ جا کے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی تو پھر آپ نواز شریف صاحب کو سزائیں دے سکتے تھی اکامہ ایک ایسی چیز انویسٹیگیشن میں جی آئی ٹی میں نکال آئی ہے جس پہ سزاد ہی آ سکتی تھی عدالتیں اپنی چیزوں کو دیکھتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہو تو مہران خان صاحب اتنی مینات کرنے کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے یہ تو انہوں نے اپنا ہی شال خان کو جو ایک حجوم نے قتل کیا جس کو جی آئی ٹی نے بے گناہ قرار دیا جس کو عدالت نے سزائیں دی لیکن اب یہاں پہ جو ایک ہم نے بھی کوٹ کچھریوں کو فیس کیا ہے اور بے قصور ہو کہ ہم نے بھی حجوم کی شکل میں ایک وابدہ کیس میں فیس کیا تھا تو وہاں پہ ایک پوائنٹ وکیل بتاتے تھے کہ اگر پینتالیس مجرموں سے ایک کی بھی بی بی اے کنفرم ہوتی ہے تو یہاں پہ عدلیہ کا فیصلہ مہلے پچیس لوگوں کو نکال اس میں اور آج پچیس لوگوں کی زمان تھے اور سزائے موطل ہو گئی اب اس پہ کیا کہیں گے اب یہ ہوا تو جو کچھ ہے کم از میرے نزدیک افسوس ناک ہے لیکن ریگل اگر آپ دیکھیں یہ پہلت میں نے بتایا تھا کہ مجھے یہ جو بہت کام سزائیں ہیں یہ سال کی جو قید دی گئی تھی پچیس چھبیس لوگوں کو یہ اگر تو ثابت ہو گیا تھا میں پھر وہ ہی کہوں گا جس طرح پچیس کا آپ کہہ رہے تھے کہ ان پہ سامنے تھا میں اور بات کر رہا ہوں تو یہ اس حساب سے اگر آپ نے پچیس کو جو ہے کہ ان پہ کچھ ثابت نہیں ہوا تو اگر ان پہ ثابت تھا تو یہ اس کے لئے بہت کام سزائیں دیں صرف ایک کو جو پاسی اور پانچ کو عمر قید دی گئی تھی اس کے علاوہ یہ پچیس چھبیس لوگوں کو آپ نے تین سال کی قید دی تھی اور پچیس چھبیس کو آپ نے بری کار دیا تھا جو کہ بری ہوئے تھے وہ بھی اس کے بعد نکل کے کہہ رہے تھے کہ بلکل ہم مانتے ہیں ہم نے کیا تھا اور اس پہ کوئی شرندہ نہیں ہے ہم نے مارا تھا یہ آپ نے ہی ریپورٹنگ کی تھی جب جلوس نکالے گئے تھے لیکن جو آج ہوئے یہ اتنی کوئی خطرناک بات اس لیے نہیں ہے کہ تین سال کی سزاؤں پہ جو ان کو زمانہ دی گئی ہے وہ موطل کی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ سزائیں ختم ہو گئی ہیں آپ کو میں بتا رہو کہ باقی پچیس کے خلاف بھی کیس شروع ہو گئے جو ان پچیس کو بری کی انہوں نے تو چیلنج کی انہوں نے چیلنج کی وہ اور باقی یہ پچیس کیونکہ یہ سزائیں بہت ڈھیلی ہیں میں نے آپ نے ایک ڈرامی کی مثال بھی جمہوریت کی آواز سے ہم اگر فلیچ بیک میں تھوڑا سا جب سے ہمیں اچھے برے کی تمیز آئی گازی عبدالعزیز کا اس میں نمائی نام تھے یہاں تک ان کے پاس اسلحہ بھی وہاں سے نکالا گیا آپریشن کیا گیا مشرف سے کچھ لوگوں کی نفرتیں بڑھ گئی کچھ لوگوں کی محبتیں بڑھ گئی اس کا سین چل رہا تھا اسی طریقے سے ہم نے دو آزار چودہ میں دیکھا عمران خان صاحب کو دھانی کے حوالے سے جب تک وہ سڑکوں پہ آکے نہیں بیٹھ گئے جب تک اس نے عوام کو اگجا نہیں کیا پھر نواز شکریف صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں اب وہ عدلیہ کے خلاف نکلے ہیں اب جو ہے یہ مشاہر کیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس کی لاتی ہے اس کی بینس اور اگر یہ ساری چیزیں رش سے حجوم سے ہم ایک دوسرے کے خلاف پروف کر سکتے ہیں ہم عدلیہ کو دباؤ میں لاز سکتے ہیں تو پھر سٹیٹ سٹیٹ کا کردار کہاں پہ ہے مجھے سٹیٹ کا ایک بہت بڑا فلیور نظر آرہا ہے اب سٹیٹ سیونٹی نائن میں جب رشیہ گھسا تھا افغانستان میں آرہا سٹیٹ فلیور چالیس سال پہلے سے اس کے وہ کہتے ہیں کہ خرابی کوئی ایک دن کی تو آئی ہوئی نہیں ہے بات تو آپ کے درست ہے یہ سارا کوچھ یہ سٹیٹ جو فلیور ہے بلکل ماننے والی بات دیکھیں تیس لاکھ چالیس لاکھ افغان مہاجرین آپ کے ملک میں آگئے اس لے کوئی اس پہ چیک نہیں تھا اس سے پہلے ہم سنتے ہیں تو آیوب خان صاحب نے باقیدہ ڈرکس کی اجازت دی تھی افیون چرز کی اجازت دی تھی کہ پیداوار بڑھیں نہیں وہ تو اس وقت پیداوار دیکھیں آبد وہ بلکل ماملہ ہے اس لیے ملک آؤٹ آف کنٹرول ہوا اس لیے آپ کسی بزرگوہ سے آج بھی پوچھیں ایٹیز سے پہلے اگر کوئی بہت بڑی وردات ہوتی تو یہ ہوتی تھی کہ اس نے اس کو چھوری مار دی کیونکہ اصلہ ایک نممکن چیز لوڈ اور وہ بھی لائس جافتہ آن لائس اصلے کا تو پاسی بلیٹی نہیں تھی کیونکہ ملتا نہیں تھا شاید لوگوں میں جرم کی اس وقت بھی جرم تو شروع سے ہے یہ اتنی تیزی سے ہوا یا کراچی کیوں اتنا زیادہ حسلہ اور کراچی آؤٹ آف کنٹرول چلا گئے وہ اداروں ان کے لوگ وہ پارٹیز اور وہ کریمینل کے ساتھ حصہ دیکھیں نا یہ تو ایک پراسس چلتا ہے بات آپ کی بلکل بجائے آج آپ کہتے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن کم از کم عدلیہ آز خود نوٹس لے رہی ہے مجھے ہزار خامی ہوں گی ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں وہ ادارہ آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے کیسے میں مانتا ہوں لیکن وہ عدالتوں کی تعداد بڑھانا کس کا کام ہے کیا اس کے پیچھے فیڈرل گورنمی نہیں ہوتی عدالتیں خود یا ججوں کی تعداد خود بڑھ جائے گی یا عدالتیں ان کا سسٹم ٹھیک کرنے کے لئے کوئی پالیس ہی اس کا طریقہ کار شاہد خاگان عباسی صاحب آج تعلیوں بھجا رہے ہیں انہوں نے کتنے انیشیئٹ لیا ہیں کہ بتائیں ہمیں آپ کا سسٹم کیسے ٹھیک کیا جا سکتے آپ کو کتنے فانس دیے جائیں لیکن لوگوں کو فور انساف ملے خان کو کہا گیا کہ آپ سڑکوں پہ کیوں جا رہے ہیں ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں ہم کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چار پانچ مہینے اجلاس ہوتے تھے بعد کبھی کوئی نراز ہو اور آج تک میں آپ کو بتاؤ اس پہ ٹیو آرز بن رہے ہوتے اگر وہ زفر الحق کی کمیشن بنی اور اس پہ ریپورٹ کتنے ایسے دبائے رکھی تو دیکھیں یہ کہ جب آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ فاتہ چھوڑ دیں جی آپ فاتہ کہاں چلا گئے آج وہ نکیب محسوس کی شہادت کے پیچھے بلکل درست تھے ان کو پتا تھا کہ کوئی اور واقعہ ہوگا اتنے تک میں کھینج لوں آج کہیں فاتہ کا نام آرہ ہے آپ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نکیب کی کشتے بڑھ رہی ہیں اس طاف محسوس آگے اللہ معافی دے دو دن بعد کوئی نئی بات ہو جائے گی سینٹ کلیکشن آ جائیں گی سینٹ کلیکشن کہ کچھ ہو جائے یہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ فاتہ والا اشو ختم ہو گئے تو یہاں تو چیزوں کو ڈیک کیا جاتا ہے کیونکہ کل کسی کو پتہ نہیں سیاستدان کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان کو پتہ آج کے دن گزار لو کسی طریقے سے کل کی کل دیکھی جائے گی کل کا مطلب تو کئی سال پھر جو ہے وہ آپ چلاتے جائیں چلاتے جائیں سر بریک لیں گے سامین ایک کمرشل بریک سے جیسے واپسی آئیں گے آپ کا تمام تر فیڈ فیل ہا لیں گے کمرشل بریک سنتے رہے پروگرم خبر سے بخبر گھر دکان اور پلات کی خریدو فیرو اب گھر بیٹھے کریں www.landkp.com پر ریجسٹرڈ ہو کر تو اب نہ جگہ پر جانے کی تکلیف نہ کرائیوں کی جھنجٹ ڈیرہ اسمائل خان کے ہر کونے کی جائدات کے لیند اور پاکستان کے لیے پروپرائٹر نائیم منصوری موبائل نمبر 0346 888 6263 انتظار کی گھڑیاں اب ختم کلشن بیکرز کی دھماک اخیز آفر تمام سارفین ہر قسم کی یوٹیلی سٹور مسنوات اب مارکٹ کی نصبت کام قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہی آلہ مایار لیکن انداز نیا اور سستا ڈیرہ اسمائل خان کے ہر مشکل برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے کلشن بیکرز جو نام ہے اعتماد کا جو نام ہے اعتماد کا اسلام علیکم سامین ہم آپ کو ایسے طبیع ادارے کا تعریفی پروگرام سنا رہے ہیں جو کہ گزشتہ پچاس سال سے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے یہ ادارہ ہے الحبیب دواخانہ جو کے ہلتھ کیئر کمیشن سے ریجسٹر ہے اور ان کے سربراہ بڑے حکیم صاحب حکیم ازھر علی خان صاحب اور حکیم مزر حسین صاحب جو کے گزشتہ کئی سالوں سے ریجسٹر ہے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے دو ہزار یعنی میں ان کو گول میڈل سے بھی نوازا اور بلا شعبہ ان کے علاق سے صوبہ خیبر پختنخواہ سمیت پورے پاکستان سے ہزاروں مریض شفایاب ہو چکے ہیں اب کسی بھی مرس کے علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا موبائل نمبر ہے محترم حکمہ صاحبان نے اپنی شبوروز کی محنت سے ان تمام امراض کا علاج تریافت کیا ہے جن کے علاج کے لیے لوگ مارے مارے پیتے ہیں اکین صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے علاج سے بواسیر خونی وہ بواسیر بادی وہ نوازیر کا علاج بغیر آپریشن وہ بغیر ٹی کا خالص جڑی پوٹیوں سے تیار کردہ عدویات سے کیا جاتا ہے اور بواسیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ دماغ یعنی سانس کی علاجی جوڑوں اور پٹھوں کا درد کمر کا درد گھتنوں کا درد ارکن نصہ اور شایاتی کا درد ہماری تیار کردہ عدویات سے پہلی ہی خوراکنے کنٹرول انشاءاللہ امراض میدہ، گیس، فلزر، بدھرزنی، سر پر مسلسل بوچ، شگر اس سے پیدا ہونے والے امراض جن کا علاج اور ہماری عدویات سے شگر چند دنوں میں مکمل نارمل اس کے علاوہ تمام امراض کا علاج خالص دیسی جوڑی پوٹیوں سے تیار کردہ عدویات سے اور انشاءاللہ بغیر کسی نقصان یعنی نو سائی ریپیٹ آج ہی ہم سے رابطہ کریں الحبیب دوا خانہ سرکولر روڈ بوارہ چوک بالمقابل خیبر بینک اباسین مارکی دکان نمبر کیا دیرہ اسمائل خان کو ہمارا موبائل نمبر نوڈ فرمائے 0333 6010 808 یعنی کہ 0333 6010808 انتظار کی گھڑیاں اب ختم کلشن بیکرز کی دھماکہ خیز آفر تمام سارفین ہر قسم کی یوٹیلٹی سٹور مسنوات اب مارکیٹ کی نسبت کام قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہی عالی مایار لیکن انداز نیا اور سستا دیرہ اسمائل خان کے ہر کلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے کلشن بیکرز جو نام ہے اعتماد کا جو نام ہے اعتماد کا گھر دکان اور پلاٹ کی خریدو فیروہ اب گھر بیٹھے کریں www.landkp.com پر ریجسٹرڈ ہو کر تو اب نہ جنہ پر جانے کی تکلیف نہ کرائیوں کی جھنجہ دیرہ اسمائل خان کے ہر کونے کی جائداد کی لیند ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پرٹی ڈی لینک کے لیے ہماری ویب کا وزیٹ کریں مزید معلومات کے لیے پروپ رائٹر نائیم منصوری موبائل نمبر 0346886263 انتظار کی گھڑیاں اب ختم کلشن بیکرز کی دھمکہ خیز آفر تمام سالفین ہر کسٹر کی یوٹیلجی سٹور مصنوعات اب مارکٹ کی نسبت کام کی مصنوعات پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہی عالی مایار لیکن انداز نیا اور سستا دیلہ اسماعیل خان کے ہر کلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے کلشن بیکرز جو نام ہے اعتماد کا جو نام ہے اعتماد کا گھر، ٹکان اور پلاٹ کی خرید و فیروہ اب گھر بیٹھے کریں www.landkp.com پر ریجسٹرڈ ہو کر تو اب نہ جگہ پر جانے کی تکلیف نہ کرائوں کی جھنجٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہر کونے کی جائداد کی لیند ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پراپرٹی ڈی لنگ کے لیے ہاری ویر کا وزیٹ کریں مزید معلومات کے لیے پروپرائٹر نائیم منصوری موبائل نمبر 0346-888-6263 اپnell اپnel اپنیا کی کاری زندگی ڈی اپنے سواری ڈی اپنے جوچک موسیقی موسیقی جی لیسنرز ویلکم بیک خوش آمدید بلیک سے واپسی پہ آپ کو پروگرام خبر سے با خبر میں خوش آمدید کہتے ہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے اچھا جیس جوجہ سوال ایک ہے کہ لوڑ چھٹی کی ماں کے ختم تھی گئی ہے اے ہونہ حالتان محل تھی ہے مطلب پانچیزہ صدر ختم تھی ہے اگر چلاخہ نے پچھو لگا گیا تک کیا پاکستان جی بجلی ختم تھی ہوئی تھی یا دیس ہے وعلیکم اسلام وعلیکم اسلام ایٹ فائف زیرو نائن ڈیبل وان پہ آپ ہمیں جائن کہہ رہے ہیں سامین بشیر صاحب تے نیچونگی سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام میرا سوال ہے سر کہ یہ تاپی گیس منصوبتہ قضاکستان بہارت پاکستان طالبان افغانستان امریکہ کی خطری پڑے اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کے تحفظ کی زمانت کیا یہ مفادات کی مجبوری ہے یا نئی مفادات کی ابتداء میرا دوسرا سوال یہ ہے سر کہ شخصی انحطات سیاسی پارٹیوں کا تعمیر کی جگہ تعمیر کی جگہ تخریب کو فروغ دینا اور شخصی سیاست کرنا ملکی مفادات کی جگہ ذاتی مفادات ترجید دینا کیا یہ کسی ثقافتی جت جیتی کے جلاب کتنے تباک انہیں اور معاشرتی ترقی میں کتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے چھیک ہے مجھتاکستان بہت شکریہ بہت شکریہ ثقافتی ایک جیتی کی کس طرح مخالفت میں ہے شخصی سیاست اسلام علیکم محبت بھائی میرا چھیک سا ریکیسٹ ہے جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے شازیہ دیوئے خان سے جی شازیہ کیا کہنا چاہیں گی میری بین کن کو مار دیتے ہیں آپ کا ڈیائی خان میں ٹارگٹ کلنگ کی طرف اشارہ ہے محبت بھائی میں ہمارے گھاؤں میں ایک واسعہ ہوا ہے ایک دیتے کو جمعان دیتے کو مارا گیا ہے اور پھر اس جگہ میں پہن گیا ہو جو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہو ہم 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 اور وہ خیب ہو جاتے ہیں ان کو کون انصاف دیتے ہیں ہمارے ہمارے اپنی قصور ہے یا ہم انہیں خوب دل قصور وارپنگ ہے ٹھیک ہے میرے بھائیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اس پہ بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ایک دل قصور پہ آپ ہمیں جائن کہہ رہے ہیں سامین آٹھ سو پچاس نو سو گیارہ پہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام محترم کون کہاں سے بات کہہ رہے ہیں میں جی گرسل بنگلہ سے بات کر رہا ہوں جی کیا نام ہے آپ کا آسف علی جی آسف علی کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی آپ اس نے یہ بات کہنا ہے آپ نے اگلال مسجد کی بات کی آپ نے کچھ لوگ یعنی ان سے نفر پیرہ ہو گئی ان مشرف سے اور کچھ کی محبت جی جی میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں جی جی گن کو مار دینا یہ اچھا چاہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے میرے بھائی یہ جو پاکستان بنیا انڈیا کے لئے یہ صرف اسلام کے لئے ٹھیک ہے اور ہماری اور ہمارے اسلام کے وزیر مملکت برائے انفارمیشن جو ہے نا جہاں پہ پاکستانی گلوکاروں پہ پابندی ہے جہاں پہ پاکستانی کھلاڑیوں بھگا دیا جاتا ہے وہاں کی ایک شراب پینے والی ایک ادھاکارہ کی ہماری میڈیا پہ کوریج ہوتی ہے لیکن ہمارے اپنے دیر اسماعیل خان میں جو ہر روز جیسے آپ سے پہلے میری بہن کی کال آئی تھی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں یہاں پہ آئے روز بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کھو دیتی ہیں یہاں پہ آئے روز ہر ہفتے میرے ڈی آئی خان میں دو تین لاشے اٹھائی جاتی ہیں کبھی میسود کے نام پہ کبھی شیعہ کے نام پہ کبھی سنی کے نام پہ آج تک ہمارا تو کسی نے نوٹس خود نوٹس نہیں لیا میرے بھائی لال مزد کا واقعہ ہم نے صرف ذکر یہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہر بات جو ہے وہ جنگ سے نہیں کی جا سکتی سٹیٹ کا ایک کردار ہوتا ہے اور یہی سٹیٹ کا کردار ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے ایڈ فائی زرو نائن ڈبل ون پہ آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں کاش کے خدارہ میرے ڈی آئی خان میں جو قتل و غارتگری ہو رہی ہے جو ہم گھر سے نہیں نکل سکتے جو ہم پہ ایک بین لگا ہوا ہے ڈبل سواری کی صورت میں جو ہم پہ ایک بین لگا ہوا ہے کہ شام کے بعد گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والے پچاس دفعہ کالے کرتے ہیں کاش کے ہمارا بھی کوئی سیاسی نمائندہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہے کاش کے ہمارا بھی چیف جسس آف پاکستان خود نوٹس لے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام محترم کون کہاں سے بات کہہ رہے ہیں شبیر صاحب خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں کیا کہنا چاہیں گے شبیر صاحب جی جی میں دیتا فارے اگو اپی لے الیکشن کمیشن کوئی اپی لے میں دیکھ مجھے بلوں تالہ کنو یہ کو مارو چاہدیاں کے لیے سمندر ہی سکھو یہ روزانہ گولیاں لگیاں پہن منٹیاں بے بھاہ لگے پہن پاکستان میں جو دم خانہ بنا کر جی خیریت سے بارہ کروڑ تک ایک ایک ایم پی اے کی قیمت پہنچ چکی ہے بلکل بلکل بہت شکریہ شبیر صاحب اس کے ساتھ جو ہے کالز کا سلسلہ ختم کریں گے کڑی خیسور سے شبیر صاحب تھے آصف علی صاحب گرسل سے تھے ہمارے ساتھ اور یہ جو ہے سوالات کا سلسلہ پہلے پہلے سنولہ صاحب کے سوال کے ساتھ جانزیب صاحب کے ساتھ شروع کریں گے سترہ عرب کی کرپشن کے حوالے سے ڈاکٹر آسیم کے کیس کو لے کر وہ انفارمیشن بھی دے رہے تھے کہ سابق صدر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کو جو ہے آٹھ مارچ کو جو طلب کر سکتی ہے کیا عدالت جانزیب صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بلکل دیکھیں طلب تو کسی کو بھی کر سکتی ہے آپ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ اگلا سوال ہے اور پھر اس کے بعد کردہ رکن ہے اس نے عیساب ہمارے دوست ہیں انہوں نے فیس بوک پہ سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ان کا لیڈر بہت جلد پاکستان آ رہا ہے اس واقعی میں کیا صداقت ہے ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ پرویز مشرف صاحب نے نہیں کیا ابھی دیکھیں یہ سیاستدان ہوتے ہیں آپ کو ایک بدکسمتی کی بات بتا مزرداری صاحب ہو گئے نواشریف صاحب ہو گئے پرویز مشرف صاحب ہو گئے الطاف حسین صاحب ہو گئے وہ تو خیر کانٹنیویس لی ان کو تو آپ کو چھبیس تائیس سال ہو گئے ہیں وہ نائیٹی ٹو میں گئے تھے تو واپس ہی نہیں آئے اب دیکھیں بہت سارے لوگ آتے ہیں چاند سال پھر انظر سے ہٹ جاتے ہیں جب ان کو پھر چانسز اپنے نظر آتے ہیں تو وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں نیہاں صاحب گئے تھے اس کے بعد جب ان کو چانسز نظر آئے تو وہ دو ہزار چھے ساتھ میں واپس آ گئے زرداری صاحب آف اینان آتے جاتے رہتے ہیں پرویز مشرف صاحب کب میں اسی سے اب ریلیٹ کروں گا یہ اتنی لمبی بات اس لیے کیا ہے کہ ابھی تاکہ ان کا کوئی عوام میں ان کو وہ ریسپارس نہیں مل رہا ہے کہ وہ رسک لیں اور واپس ہیں سیاستدان اسی سوال کو ساتھ جو ہے گرسل سے جو بھائی آسف علی صاحب تھے ولال مسجد پرویز مشرف صاحب کے ٹیم میں ہی ہوا تھا اس پہ بھی آپ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالنے اس کا بھی فلیش بیک دے دے کہ میڈیا پہ کیا تاثر دیا گیا اسٹیٹ ویڈین اسٹیٹ کا اور کیا ہمارے کہنے کا مقصد تھا میرے خیال میں سمجھ تو گئے ہوں گے اگر آپ اس پہ بھی روشنی دینا چاہیں بھائی کی سمجھ نہیں ہے کہ آپ پہ میں بہت سا لوگوں کو میں آپ کو نام لے کے کہتا ہوں اس وقت کی پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی میرے بھائی آپ انکلوڈنگ شیخ رشید صاحب نہیں شیخ رشید صاحب کو چھوڑ دیں آپ کو پتہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کون تھے مولانا حضر عمان صاحب کے پی کے اسمبلی میرے بھائی آپ یہ بات ہم پہ نہ کریں جن کو ووٹ دیتے ہیں آپ ان پہ یہ بات جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی اس وقت تھی جو فوت ہو گئے ہیں جی تو بہت ساری دینی جب آتے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئی تھی کسی نے جا کے اس پہ کچھ کیا تھا مجھے یہ بتائیں کیا کوئی ایکشن لیا گیا تھا یا کوئی آ کے میڈیا میڈیا میں بیٹھ گیا اگر آپ پہ ان پہ انکلوڈنگ ان پہ میرے بھائی بتاؤں کہ آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک مسجد تھی مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا میں اس وقت کیا سب سے پہلے شور مچانا اس سارے میڈیا نے شروع کیا تھا کہ جی وہ سٹیٹ ویڈین ایسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہاں پہ بہت مسائل ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہے میرے بھائی اس طرح بات آپ تو اس واقعے کو آج تقریبا جو ہے گیارہ سال سے زائد کا عرصہ ہونے کو ہے بہت سارے لوگ اس وقت ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی مشارف صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے میں نے آپ کو بہت سارے نام لیا پوری کاف لیگ اس وقت جو آج نون لیگ ہے بلکہ اچھے ایک آپ کو حیران کون باز بتاؤں ستیر پرسنٹ ایم این ایز اس وقت جو تھے جو کاف لیگ میں تھے وہ آج نون کے ٹکٹ پہ ایم این ای ہیں بلکہ وہ اسی دھڑلے سے گھوم رہے ہیں مجھے یہ پتہ ہے آپ کیا باقی وہ ایک افسوس دوسرے سوال ہم اس وقت پروگرام نہیں کر رہے تھے لیکن ہم جب بھی بیٹھیں ہم نے اس وقت افسوس کیا ہے کہ ایک بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہوا تھا جی آگے چلیں سنولہ صاحب کا دوسرے سوال جو سینٹ اندقابات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نام شامل ہوں گے نکے نشان تو کیا نون لیگ کے تحفظات کلیر نہیں ہو گئے اس پہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی فیور دی گئے یا نون لیگ کو اگر آپ میرا پوائنٹ آویو پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ اچھا کیا گیا ہے کہ نون لیگ چوب کا جائے حالانکہ اس کی گنجائش نہیں تھی ایک فیور دیا گیا اگر جنرل الیکشن میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے یہ تو پاسیبل نہیں وہ تو پھر ان وہ ایسے سمجھیں کہ وہ پارٹی وائز الیکشن ہی نہیں رہ جائیں گے اگر پارٹی کا نشان نہ ہو صحیح تو وہ تو دیکھیں وہ تو آپ جو ہے جس طرح جنرل صرف اس میں پھر یہ چیز زیادہ تر میں نے دیکھی اگر جانزیب خٹک صاحب بل فرز میرے مقابلے میں الیکشن رہ رہے ہیں تو میں اپنے مقابلے کے لیے اگر آپ کا نشان پیالہ ہوتا ہے تو میں ایک گلاس رکھ لیتا ہوں جس کی آپس میں مشابہ ہے تو تاکہ آپ کی زیادہ زیادہ میں ووٹ خراب کر سکوں اور دیکھیں پارٹی کو اصل میں میں اس کے حق میں ہوں کہ ووٹ تو اب دیکھیں نا پنجاب میں سارا ووٹ شیئر گھو جاتا ہے زیادہ تر کینڈیڈیٹ آپ کو ہنانکور بات بتاؤ ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ صرف نواز شریف صاحب کی محبت میں شیئر کو ووٹ دیتے ہیں اور بلکل ٹھیک ہوتے کیونکہ اس کے بعد پھر ایکسپیکٹ بھی نواز شریف سینٹ کے الیکشن کا کیا فائدہ نقصان بشیر صاحب کوئی فائدہ میرے بھائی دیکھیں یہ سیاسی پارٹی کوئی عوام کے لیے سینٹ ایک ایسا ادارہ جو کسی کالر بھی نہیں ہے جو بشیر کالر تھے ان کا ان کا مکس کروں گا شبیر صاحب میرے انفرمیشن کے مطابق کے پی کے اسمبلی کا ایک ایم پی ای کا ایک ٹی اے ووٹ جو ہے اگر ایک ایم پی ای چار چار ووٹ کاسٹ کرے گا تو بارہ کروڑ سے تو اوپر کی گیم گئی نہیں ضروری نہیں ہے دیکھیں یہ اس میں جرنل کا اور ریٹ ہوتا ہے اور فیمیل کا شاید کوئی پیسے لیتے نہیں اس کی سب سے زیادہ بڑا ریٹ لگتا ہے فاتح میں میں اب آپ بتاؤں کیونکہ تین سے چار ایم این اے مل کے ایک سینیٹر بنا لیتے ہیں وہ سب سے بڑا ریٹ لگتا ہے دوسرے نمبر ریٹ لگتا ہے بلوجستان میں تیسرے نمبر پہ جرنل اسمبلی جرنل سیٹوں پہ پنجاب میں کبھی بھی پرے دو سو ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کوئی خرید سکتا نہیں ہے اس کو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے وہ تو پارٹی وائز ہی جس کو ووٹ جائیں گے یہ آپ کرنا پڑے گا بلکل کے پی کے ریٹ اس وقت تین کروڑ روپے جرنل سیٹ کا چل رہا ہے یہ بات اتھنٹک ہے دوسری سر ان کا اٹھ شیئی کہ کیانواز شریف صاحب جب اگر جیل چلے جائیں گے تو ہم پہ اندھیرے ہو جائیں گے جب ان کی نائیلی سے ہی ہم پہ گھنٹے گھنٹے کی ہو گئی ہے اب ایک بات تو جتنی بجلی کے منصوب اس دور میں بنائے گئے ہیں وہ اچھے خاصے منصوب ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو ہم چھٹلا نہیں سکتے ہیں واقعی کوشش کی گئی تھی لیکن اس میں آگے جائیں یہ نون لیگ کے فیور میں ہوگی سارے ہیپ ہیزرلی بنائے گئے تھے نمبر دو جلد بازی کی گئی تھی بہت سارے نندی پور جیسے پراجیک جو پی 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 دور سے آ رہے تھے لیکن میں اس کو نون لیگ کا گنتا ہوں کیونکہ اس پہ کام باندھ ہو گیا تھا انہوں نے آکے مزید اس پہ فنڈنگ کی ہے وہ چلایا ہے وہ پیسٹری میں نہیں چلا اور مجھے بتائیں چالیس روپے کا ایک حکومت کو باندھ رہا ہے وہ امام کو سر ایک چیز میں آپ کی مخالفت کروں گا اور بشیر صاحب کے شاید یہ بات ہو گی یا نہیں لیکن پنجاب سے میرے جتنے بھی دوست میرے جاننے والے ہیں پنجاب میں روٹ شیڈنگ نہیں ہے بہت کام اس کی ریزن ہے جی بلکل لیکن اس کی ریزن ہے نا اس کی ریزن یہ ہے اب ایک اور بات بتاؤں دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک فیٹرل گورنمنٹ کس کی تھی پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی یہ سندھ میں حکومت کس کی تھی پاکستان پیپل پارٹی کی کے پی کے میں حکومت کس کی تھی پی 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 مل کے حکومت کر حالات اور بجلی کے سب سے پورے حالات کیونکہ لہور میں جاتا تھا اس سواق لہور اور پنجاب کے تھی یہ بدقسمتی سے جو پارٹی جی صوبے سے آرہے فیڈریشن تو خطر ہوگی باری باری کھیل رہے یہ بات آپ کی بلکل دروس صاحب کے سوال کی جانب کہ کون سے منصوبہ جو ہے یہ تین سال قبل جی بلکل میں اس کے حق میں ہوں اس لیے کہ یہ انرجی کا اشور ہے چاروں ملکوں کے مفادات اس میں وابست ہیں افغانستان ساری ترکمانستان افغانستان جندی میں یہ ساب نے زمانت دی ہے ساب کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت سستی گیس جو ہے سب ملکوں کو ملے گی میں بلکل انرجی سارے ملکوں کے لوگوں کے پورے ہو جائیں گے تو میں اس کو مفادات شخصی سیاست کرنا ذاتی مفادات کو ترجیح دینا اور ثقافتی ایک جیتی کے اگینس کتنا نقصاندے ثابت ہوتا ہے شخصی مفادات ہم بھگت رہے ہیں میرے بھائی سر لاس کالر جی اس کو کہہ دیں میں کیونکہ بہت لمبی بات شازیہ ہماری بین جو ہے وہ یہی کہ ہم سیاست دانوں پہ تو کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم جو ماں کی گودے اجار رہے ہیں اور اس کا میں نے کچھ اظہار بھی کیا شاید میں معافی دے کچھ زیادہ بھی آور ہو گیا لیکن مجبوری ہے برداشت بہت کم رہ گئی ہے سر ہمارے حالات میں تو کون ہے ان کا ذمہ دار شازیہ کا سوال یہ تھا شازیہ ہم سیاسدانوں پہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں عدالتے ہیں جاج بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اپنے پراسس کے تحت دیتے ہیں اپنے ایک پراسس سے اس میں شاید کہیں کوئی سفارش بھی چال جاتی ہو کسی جگہ پہ لیکن ایک سسٹم کے تیر وہ بن رہے ہیں عابد اور وہ اپنی پوسٹوں پہ پہ ایسا ہی ہے سیاستدانوں پہ اس لیے تنقید کہ میں ووٹ سیاستدانوں کو دیتا ہوں آپ ووٹ سیاستدانوں کو دیتی ان کے بننے میں ہمارا کانٹریبیوشن ہے فیصل کنڈی کیا تھا دوہزار ساتھ ہمارے ان حالات کا ذمہ دار جی بلکو یہ سیاستدان سب سے بڑے ذمہ دار ہیں بی بی ہم اس لیے ان پہ تنقید ایک تو ہم انہیں ووٹ دیتے ہمارا کانٹریبیوشن ہوتا ہے میکسیمم میجارٹی کا تو ہوتے ہی ہے شاید میں نے جس کو دیا وہ ہر جائے لیکن آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ جیت کیا تو پالیسی انہوں نے بنانی ہے اب یہ ادارے جن لوگوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے پولیس ہو گئی دوسرے ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہم اس لیے میاں صاحب مجھے یہ بت میرے سامنے تین چار بہت بڑی مثالیں ہیں میں سنگاپور کی ہم سے بری حالت تھی لی کوان یون کو ملا اس نے ملک کو ٹھیک کر رکھ دیا اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اس نے کہا بس بہت اور میں نے ٹریک پہ ڈال دیا آخری سال مسلسل اس کو لوگ جتواتے رہے اس نے لوگوں کو ہاتھ باندھے کہ میں نے ملیشیا کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا میں آخری عمر میں اب تھک گیا اور آپ کا ملک سنبھل گیا ہے مجھے آرام کرنے میں اس نے اپنے آخری آرام سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے گھار میں گزارے آپ اس کے بعد مثال لیتے ہیں میں آپ کو اس کے بعد اگلی مثال دے دیتا ہوں چارج ڈیگال کی افراز کی وہ گھر چل گیا اس نے کہا بھائی بہت بہت ہو گیا میں نے اداروں کو کھڑا کھڑا دیا اب کو کوئی نہیں ہٹا سکتا یہاں 35 40 سال اور سب سے بڑی مثال نیلسن منڈیلا نے عابد سیاسی اس شخص پہ کوئی کریمینل چارج نہیں تھے یہ آج مثالیں دیتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کو وہاں پہ نظام کی تفریق تھی کالے اور گورے کی انہوں نے اس کے خلاف بغاعت کر دی ان کو ستائیس سال جیل رکھا گیا سیاسی بنیادوں آگیا وہ باہر نکلے وہ صدر بن گئے سی دو ڈرموں کے بعد انہوں نے کہا جی بس بہت ہو گئے میں اب مجھے میں نے قوم کے لیے جو کرنا تک کر دیا اب میں آخری ایام میں ریسٹ کروں گا میاں صاحب آپ پینتیس سال بعد کہتے میں تری حدل چلا ہوں گا اب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں خود کو بچا رہے ہیں خود کو بچا رہے ہیں ہمیں بے وقوف نہ سمجھے یہ مثال یہ کہ لوگوں نے ملکوں کو بنایا اور ریٹائرمنٹ لے لی ہمارے ریٹائرمنٹ الطاب بھائی کو آج کہے وہ کہے جی بس اب مجھے چالیس سال سے وہ اقتداروں میں سر صدا نہیں طولہ سخیل وی صاحب جو ہے سنگنگ سے ریٹائرمنٹ نہیں لے وصی مکرم صاحب زبردست ایک منٹ ایک منٹ سروی بات نہیں لے رہے نا کسی کو پڑی تو نہیں میرا تو ووٹ نہیں جاتا طولہ کو کوئی پیس دے کیونکہ ان کی آواز میں مٹاز بڑھ رہی ہے لیکن پلیئر جو ہیں جتنی مثالیں دیں پاکستان میں کیپٹینسی اور ریٹائرمنٹ پر زبردست مجبور کرایا گیا کسی خوش بہت سارے پیئن کو میں نے دیکھ جب ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے آخری دن میرے بعد چانسز ملی ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب کہ آپ کو اپنی فکر کے لیے تو آپ جو کچھ کرتے پھر ہیں ہمیں کم از کم یہ کہانیاں نہ ہیں کہ عمام کی فکر ہے جی آپ میسجز پہ آئیں گے میسجز رہ جاتے ہیں محمد جواد حاجی مورا سے کہہ رہے ہیں کہ جو پرویز مشرف کے دور میں حکومت کیا کرتا دھرتا تھے آج کل وہ کہاں جی وہ گجرات میں بیٹھے ہو ہیں کیونکہ آخری دوست مشاہد حسین سید صاحب بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ مشرف کے ساتھ پوسیبلیٹی ان کی پھر سے زیادہ ہے نہیں آبد وہ اس کے ساتھ چودری برادان سے زیادہ سیاست کوئی نہیں سمجھتا وہ موقع کا ویٹ کرتی ہیں اور جیسے ان کو کہیں چھوٹی سی نظر آئے چودری شجاعت صاحب سیاست پہ پوری پی ایچ ڈی ہیں ٹیکنیکلی وہ کہیں سے بھی ان کو چھوٹا سا موقع دوبارہ ملا وہ پھر سے کہیں ہو جائیں آج پوزیشن یہ کہ کاف لیگ کا کوئی ووٹ نہیں ہے سوائے گجرات کے جہاں پہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام کے بعد ہیڈ لائن ایک بار دوبارہ اگر ہو سکے تو قیوم صاحب نہیں قیوم صاحب دوبارہ تو ٹائم اینڈ پہ اگر آپ اگلے دن ریپیٹ سن سکیں تو یہ ایک آپشن ہے پی ایس ایل کا کیسا نظام ہے فائنل تو ایک ہی ٹیم جیتی ہے تو کیا باقی اونرز کے سارے خرچے زائے ہو جاتے ہیں اس پہ بات کریں گے کل جو آڈٹ مانگوائی گئی ہے اس پہ کل ڈیٹیل میں بات کریں گے امید ہے کہ کس کو فائدہ اور کس کو ہوتے ہیں پی ایس ایل یا ای پی ایل یا جتنے بھی اس طرح کی لیگ کرکٹ ہیں شیری یا شیری ہیں نون لیگ کے ستر نون میں نہیں پی ٹی آئی میں ستر میں میرے بھائی میرے ساتھ آپ سیاست اور تجربوں کی سارے کاف لیگ کے امپی ایز امین ایز نے نون لیگ لیے تھے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کچھ نے آٹھ میں لے لیے تھے بہت کام نے زیادہ تار میں لیے تھے میرے بھائی میرے ساتھ آپ میرے باتوں پہ جو بیعث کرتے ہیں میں کہیں تو لیسٹ لیں پھر مجھے مٹھائی کھلائیں گے جی لوگوں نے بات پی ٹی آئی میں جو شامل ہو رہے ہیں وہ جو فارہ ہو گئے ہیں وہ اب اس دھرق میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے اور ہم بن جائیں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو نالیج ایک لین سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے اور اس کے اب آپ کہانی جو پوری بیان کرتے ہیں اس آق پہوڑ سے کال مجھے مٹھائی کھلائیں میں لیسٹ پر لے آنگ آج کال شدت سے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ایک ماہ پہلے تو اچھی تھی جی کرمیا آپ آ رہی ہیں میرے بھائی حالات اس سے برے ہوں گے فاطمہ لکی سے سار شو اچھا ہے اور عابد بھائی کی باتیں شو میں بہت اچھی لگتی ہیں میری ساری فیملی آپ لوگوں کا شو سنتی ہے فاطمہ آپ ڈیلیا میں فیڈ بیک کوئی اچھا سا دیتی ہیں آج تو صرف آپ نے شام میں جو یہ اپریشن شروع ہیں ایران اور رشیہ چھوٹے چھوٹے بچوں بمباری اور ان کے ساتھ بہت زیادہ قتل عام شروع جی بلکل عمر صاحب میں نے کالبی ذکر کی ہم اس لئے بات نہیں کر پاتے کہ ان پہ تو غیر کر رہے نا ہمارے ملک میں میری آسماء میری زینب میری مہمور محفوظ نہیں ان کے ساتھ جو زیادتی کر کے ہم مارتے ہیں اور پھر عدالت میں ہمارے سیاسدان ان کے لئے فیصلہ کمس کم فانسی کا نہیں الاؤ کرتے تو اب شام برمی کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ہم بہت بہت نہیں ہے اپنے حالات پہ ہم کابو پانے سے رہے ڈیائی خان پھر وہی بات جو ہم افسوس کرتے ہیں جب کوئی نئی خبر آتی ہے ہم سب سے پہلے اس کو بیان بھی کرتے ہیں اس پہ لیکن دیکھیں وہ ہمارے سے بہت دور لیکن ظلم بہت بڑا ہو رہا ہے میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں محمد فیضان ٹکوڑا سے ڈیائی خان کے ساتھ پورے پاکستان کے حالات خراب ہیں ان کا کون نوٹس لے گا جی نوٹس جو لے رہے ہیں لیا بھی جا رہا ہے لیکن حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں محاض برکی زفر آباز سے پاکستان کی اب باہر دنیا میں عزت زیادہ ہے یا نفرت اور رہام خان کی کون سی کتاب لیکھ رہی ہے جی انہوں نے کتاب تقریباً لیکھ رہی ہے اس کا نام فائنل نہیں ہویا لیکن وہ جیسے ہی الیکشن ہے ناؤنس ہوں کے وہ مارکٹ میں آئے گی اب آپ کو یہ رہام اور یہ گلالہی کو آپ مین سٹریم میڈیا پہ کتنا دیکھتے ہیں لیکن جن باتوں میں کوئی پاور نہیں ہے جن کے کوئی معنی نہیں نکلتے ہم نے اس کو ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں بنایا جی شہاب آڑا روڈ سے دیرہ سے ٹانک جو کوچس جاتی ہیں اس میں کوچھ کا قرائے ایک سو داس اور کوچھ کا ایک سو تیس ہے اور سواریاں بھی زیادہ بٹھاتے ہیں اس کا نوٹس جی اس کی ڈپارٹمنٹیں بدکسنتی سے لیکن نہیں لیتے ہیں نوٹس امیر علیہ وآزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو سلام اور یہ ہے کہ صبح جو واقعہ ہوا ہے سٹیشن کورٹ لہور کا سیشن کورٹ میں جی بالکل ہوا تھا اہاتے میں لڑائی ہوئی تھی جی عدالت میں جو ہے ہنگامہ کیا گیا ایک ہوائی فائرنگ کا مجرم کو جو ہے سرعام زد و قوب کیا گیا پولیس دیکھتی رہی مشاہی بانکے اور اکلا چھوڑا تیرے کئی سوچا سمجھا پلان تھا یا ہماری عدالتوں کے آگے پولیس سیکیورٹی نہیں دے رہی تو ایک عام آدمی کیا ایچپیکٹ کر سکتا ہے جی میازی صاحب ڈیوٹی تو دے رہی ہے افسوس ہے گیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ریاض گنڈی رتہ کلاچی سے جانزیب صاحب پاکستانی عوام سو رہے ہیں یہ لوگ نہیں اٹھیں گے ان کو سویا رہنے دو اور آپ اتنی تنشن نہ لیں نہیں میرے بھائی میں بالکل بھی تنشن نہیں لے رہا نہ مجھے کوئی فکر ہے لیکن جو چیز ہمیں پتہ ہے وہ بتانا ہمارا کام ہے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ہم نے وہ اپنا کام کرنے ہیں ہمیں کوئی لیکن دیکھیں جو ہمارے بس میں ہیں ہم صرف وہ کر رہے ہیں باقی باتیں ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں تقریباً متفق ہوں ان سے شیخ سجاد احمد ڈی خان سے زرداری کو ایل کر کے اور نواشریف کو نا ایل کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے عدالت کو شک کی بنیاد پر میرے بھائی زرداری صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں زرداری صاحب کے کیسز بہت بڑے بڑے تھے سویس کیس جو تھا انہوں نے کمال مہارت سے جب ان کی پچھلے دور میں حکومت تھی انہوں نے ان کیسز پہ وہ جتنے بھی ثبوت تھے وہ واجد شاہدنس الحسن صاحب مجھے آج بھی یاد ہے جو انگلینڈ میں سفیر تھے انہوں نے وہ کیسز کلوز کروا کے وہ پورے ثبوت جو مشرف صاحب کے دور میں جو وکیل رکھے گئے تھے ان سے اٹھا کے ان کو ضائع کر دیا تھا اس کے بعد نون لیگ آئی ان کو چاہیے تھا کہ یہ کیسز کو پرسو کرتی دیکھیں اس لیے میں نون لیگ کو کہتا ہوں کہ آپ کون سے گلے کرتے ہیں آپ نے زرداری صاحب اور پیپر پارٹی کی کیسز پہ کیا کیا یہ کیسز کو مہنے عدالتوں میں نہیں آپ کو پتہ ہے کیسز ہوتا ہے آپ کوئی کیس کرتے ہیں میرے بھائی تو وکیل آپ کریں گے آپ جا کے ثبوت دیں گے نا آپ ہی سو جائیں میرے پہ آپ کیس کر دیں کیس مجھ پہ ہے میں وکیل لے کے روزانہ جا رہا ہوں آپ جس نے کیس کرنا ہے جس نے ثبوت دینے ہیں آپ اور آپ کا وکیل آتے نہیں ہیں تو آلٹیمیٹلی کیس فارغ ہو جائیں گے یہی کچھ اس طرف سے آپ کی طرف سے اپنی جگہ پہ حکومات پاکستان کو رکھیں میرے بھائی کیوں چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو بالکل وہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سارے کیسز کو بنائی نہیں گیا فقیر صاحب بڑے غصے میں ہے کہ تیرا لے جا یاد رکھنے کو میں چائے بھی کڑوی پیتا ہوں یہ شاید مجھ پہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے فقیر صاحب سجاد جی خان سے کیا یونین کونسل مندرہ کے ممبران کو فانڈ ملا ہر ایک کو ملا ہے ریکارڈ ساز فانڈ ملے ہیں جی ہمارا جو ہے زلی ممبر قدیم قصوریہ جیت جانے کے بعد آج تک نظر نہیں آئے جی فانڈ صاحب کو مل گئے ہیں اور وہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں یہ آپ ان سے پوچھیں ہلکہ بندیوں کا کیا ہو رہے ہیں توکیر بلوچ گرہ رحمان جی آلموس فائنل ہو چکی ہے میں بتا رہا ہوں ڈی ای خان کے نیشنل اسمبلی کے دو ہلکے ان پر جو ہے ابھی فائنل ہونے والے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں جانزیب صاحب جنرل زیاء الحق کا بہت جو ہے عیب نکالتے ہیں لیکن ان کی کارناموں کو جو ہے وہ ان کی تعریف نہیں کرتے ان کی وجہ سے یو ایس ایس آر کو جو ایسی لگام ڈالی گئی کہ وہ آج تک وہ اپنے زخم نہیں بھولا کاشف صاحب کہہ رہے ہیں جی کاشف صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بلکل میں نے بتا دیا ہے اور اپنے اندر کی آگ ہم شاید تا قیامت نہ بجا سکیں جی میں ان کا بلکل جو ہے رشیہ اس میں بہت خراب ہوا تھا سوویئی یونین اور ابھی ہمیں کیا پڑی ہے رشیہ کے ساتھ تعلق اچھا کرنے کی ابھی پھر پاکستان کو کیا پڑ گئی اگر اس وقت ہم اچھے نہیں اچھے تھے اب برے ہیں ٹھیک ہے تو اب رشیہ کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی اور افغان کے ساتھ جو جن کو بچانے کے لیے ہم کودے تھے میرے بھائی بس چھوڑ دیں ٹائم نہیں ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو سا فارک ہے کیا نواشریف تمام پاکستانی عوام کو بے غور سمجھتے ہیں کہ روز اپنے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور عوام کے لیے جی بلکل وہ اپنے لیے روزانہ کی بنیاد پر قانون سازی کر رہے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کچھا جھوک سیدوالی سے یونس بلوچ حج قرآندازی کابو کی جی ایک اور ظلم ہے وہ پیسے جمع کر کے آپ کو رہدازی نہیں ہو رہی ہے عربوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو کیونکہ جن جن کے نام نہیں نکلنے تو ان کو ریفانڈ ہو جاتا ہے اس پہ بھی یہ بہت لمبی چوڑی کہانی ہے میرے بھائی چھ مہینے تین مہینے یہ فکس ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں میرے بھائی اس پہ ڈبل ڈبل سود ملتے ہیں کیا آپ اہم اکرام یہ چائنہ نمک کے پابندی لگا دی گئی ہے اس کا کیا ریزہ نے جی بالکل لگا لی گئی ہے اور ریس ملہ آج کوئی میچ نہیں ہے یہ میرے بھائی پوچھنے میں ایک میسج ڈھونڈ رہا ہوں وہ اینڈ اس پہ کریں کہ میں ایسا نوٹانگڑا سے تیش فریق اور نقیبولہ محسود کے دوست افتاب محسود جو شیخ یوسف کا رہائی شیطہ اس کو ڈیال روڈ پر جو ہے رات کو شہید کیا گیا کیا وجہ ہے یہ قتل عام کیوں ہو رہا ہے تو کل ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکشن کی تھی کہ انتہائی افسوسناک واقع ہے اور ساتھ ہی میں ایک میسج اور وہ بہت اہم میسج تھا ایک دوست نے جو جی مل گیا ہے میں اس پہ اینڈ کروں گا یہ اکرم اور فیضان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ٹانک سے ڈھیرہ آ رہا تھا ایک دوست بھی ساتھ تام گاڑی میں تھے تو میں نے کہا کہ شکر ہے مولانا فضل امان سے اب جان چھوٹ گئی ہے کے پی کے والوں کی تو ایک شخص جو مولانا صاحب ساتھ بیٹھے انہوں نے کہا پاکستان تو کیا پورے اٹھاون مسلم ممالک فضل امان کے مخالف ہیں کہ کے پی کے والوں جی پورے اٹھاون مسلمان ملک ان کے مخالف ہیں مولانا فضل امان مشورے نہ دیں وجہ سے قائم وہ دائم ہے نہیں تو جو ہے کب کا ختم ہو چکا جی کیا بات ہے ان کے اپنی رائے ہیں میں تو جو ہے بہران جائے گا میرے بھائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے Freedom of expression Freedom of expression ان کا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کیا اس ساتھ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کو میں نے بچایا ہوا ہے تو یہ جو آپ ختم نبوت کا قانون اسمبلی میں پاس ہوا تھا تو یہ اسوا کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے پاکستان بنتے وقت یہ کیا کہہ رہے تھے کشمیر کے جو یہ تیس سال سے سنبھال کے بیٹھے ہیں اور آج تک کشمیر کے لیے کہا کہ دیکھیں باتوں پہ تو میرے بھائی اگر باتوں پہ چلتے ہیں تو میں آپ کو پاکستان کیا میں آپ کو پوری دنیا ٹھیک کر کے دے سکتا ہوں پاکستان میرے حوالے کر دے میں آپ کو ٹھیک باتوں میں عملی نہیں باتیں تو ساری بہت بڑی 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 آلشان قسم کی شاندار کر رہے ہیں عمل میں کس نے کیا کیا اور جب کسی کو اختیار ملے اس نے کیا کیا وہ وقت جانچنے کا ہوتا ہے ایک بہت جی کل بتاؤں گا میرے خیال میں کہ آپ کا اختیار جب ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں جب آپ کو اختیار ملتا ہے تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں اور جب آپ سے اختیار چھن لیا جانتے ہیں تو آپ کو دوستوں کا پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ چھوڑ دیں یہ قصے باتیں یہ سنتے رہیں لیکن فریڈم ایکسپریشن کیتا ہے تو وہ اپنا پانچ جو انہوں نے دیا وہ ٹھیک ہے سامین آج کے لئے اتنا ہی کل مزید خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنے مزبان عابد پرویس کو سٹیشن ڈائریکٹر جانزب خٹک کے ساتھ اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حامل